موسن نقوی اپنی اوقات میں رہو ہمیں پتہ ہے تجھے وزارت اللہ کیسے ملی ہے سنی کانفرنس ہے منارے پاکستان پہ اجازت لی گئی ہے اس کے لیے ساز و سمان رات منارے پاکستان پہنچایا گیا رات پولیس آگئی آرڈر آگیا کہ جناب تمہارا تمہاری اجازت کینسل ہے سمان اٹھاؤ یہاں سے گھر چلتے بنو تو رات ساری کارکنوں کا اور انتظامیہ کا بھڑا چالتا رہا وہاں میں زیادہ نہیں کہتا اس وقت صرف اتنا کہتا ہوں موسن نقوی اپنی اوقات میں رہو ہمیں پتہ ہے تجھے وزارت اللہ کیسے ملی ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے تمہارا تعلق کس سے ہے اگر ہم بولے تو دس دن بھی نہیں نکال سکو گے سنی کانفرنس ہو رہی ہے اپنے مسائل ہم ڈسکس کریں گے اپنی بات کریں گے حکومت کو اس سے کیا پرابلم ہے بھئی بے شرمی کی ساری حدیں پار کر رہے ہیں پاکستان ان کے باپ کو جہیز میں ملا تھا شاید یہ اپنے باپ کی وراست سمجھ کے پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں لیکن یاد رکھو اس ظلم کا بدلہ دینا پڑے گا یہ قوم نکلے گی انشاءاللہ آئین میرے بزرگوں نے بنایا تھا کہ ہتر کا آئین حضرت مولانا شاہ منورانی رحمت اللہ علیہ نے بنایا تھا ہم آئین کی حفاظت کے لیے نکلیں گے اس آئین کو پامال نہیں کرنے دیں گے تمہیں بھی کہتے ہیں جو بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہو آئین کی حفاظت کرو آئین سے کھلواڑ نہ کرو مزاق نہ اڑو پاکستان بڑی قربانیوں کے نتیجے میں بنا ہے اللہ رب العالمین صاحبِ میراج کا صدقہ اس کی حفاظت فرمائے آئین اللہ کی قسم اتنا کچھ مجھے پتا ہے جو میں کہہ نہیں سکتا چپ کر جاتا ہوں لیاز کر جاتا ہوں اس پہ بات نہ آجائے اس پہ بات نہ آجائے چلیں در گزر کریں شاید حالات ٹھیک ہو جائیں شاید حالات ٹھیک ہو جائیں لیکن حالات بگڑ سے اور بگاڑے جا رہے ہیں روز بروز بگاڑے جا رہے ہیں دانسہ اصلاح کی طرف کوئی قدم بھی نہیں اٹھ رہا کہ کوئی اصلاح کے لیے بیٹھ جائیں کوئی پکڑ کے بٹھا لیں کہیں بندے کے پتر بھروں سارے سیاستانوں کو پکڑ کے بٹھا لیں ملک اس طرح نہیں چل سکتا کیوں جی؟ پولس بیچاری مار کھا رہی ہے لڑائیاں بڑوں کی ہیں اپنے میں انہیں کے اندر پتہ نہیں کتنے کتے بادلے ہو گئے ڈی سی ڈی پی او ایس ایچ او انسپیکٹر ہر بندہ ہی ادھر سے پکڑا ادھر پھینک دیا ادھر سے پکڑا ادھر پھینک مزاق بنایا ہوا ہے تماشہ بنایا ہوا ہے قوم کا جو سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ڈرو اس دن سے جس دن تمہارا حساب ہوگا رہے گی سادہ کتاب کب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا جنہوں نے بستی اجار ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا